بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے معذر ناظرین عقیم ڈاکٹر سہبان اور میرے اسپلودنس اسلام علیکم میرا آج کا موضوع پیداش الامراض ہے جس کے بارے میں میں آج بیان کروں گا میرے دوستوں مباتک کے اندر علاج بلزید پہلے سے موجود ہے اور صدیوں سے جلار ہے اور کامیاب ترین علاج ہے لیکن اس کے اندر ایک چھپی ایک قوت جسے انٹی یا بلزید قوت کہہ سکتی ہیں اس کا انکشاف اور اس کی روز روشنی ہے انشاءاللہ میں اپنی طرح سے پوری کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں تک پوچھا سکوں تو اس کی جو انٹی کیفشیت ہے جسے انٹی سورہ انٹی سپلز اور انٹی سائکوز کہتے ہیں یہ کتابوں میں تو لکھا ہوا لفظ ملتا ہے لیکن اس کی تشریح نہیں ملتی تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ میں نے اس چیز کے لیے کوشش کی اور اللہ نے مجھے یہ چیز عطا کر دی جو میں آپ لوگوں تک پوچھانے کی پوری کوشش کروں گا تو جہاں تک لاج بل مسل کا تعلق ہے وہ ہماری کے ترابوں میں کالجوں میں ہر طرح پڑھا جا رہا ہے بلکہ پڑھ رہے ہیں اس کی اوپر متعانات بھی ہوتے ہیں اس کی اوپر سب کچھ ہوتے ہیں لیکن یہ جو بلزد کیفیت ہے یہ بلکل فرموش کر دی گئی گئی ہوئیت ہے تو اسی کو میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں کے تک پوچھاؤں اور یہ ایک نیا علم ہے جس کو میں نے کوئی تو پیرسی کا نام کی ہے تو جنابے والا جو نئے سٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے تو یہ بلکل نئی چیز ہوگی انہیں چاہیئے کہ وہ میری دوسری بیڈیوز دیکھ کر اپنے علم کو تک ملک پوچھائیں تو جو پرانے سٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے یہ نئی بات نہیں ہے کیونکہ یہ بار بار یہ لفظ سمار کرتا ہوں میں جب بھی کوئی چیز لیکھتا ہوں تو اس سے پہلے ان تین چار چیزوں کا میں تعارف لازمی کرواتا ہوں تاکہ پڑھنے والا سٹوڈنٹس دو ہیں وہ ان کو بھول نہ جائیں یہی فلسفہ ہے کہ مپیتک کی بنیادی کیفیت کا جو آپ کو سامنے تو کون نظر آتی ہے اس پر یہ تینوں الفار فٹ نظر آتے ہیں علاج بالزد وہ طریقہ علاج ہے جس سے آپ انکار نہیں کر سکتے نہ مپیتک کو علاج بالزد میں آپ کامیاب طریقے سے علاج کرتے ہیں اسی لیے مپیتک کے اندر انٹی سورا انٹی سفلس اور انٹی سائکوسس علاج بالزد طریقہ علاج کرنے کو دیا میرے ہم کے مطابق ابھی تک اس کی کہیں بھی تشریف موجود نہیں ہے لیکن اے بھی تو سفر کے برابر میرے نظریہ علاج بالزد کے مطابق سامنے والی تو کون ہے جو آپ کو سکرین پر دیکھ رہی ہیں تو میرے دوستو دوسرا جو وہ رتوبات زندگی ہے جس کے لیے ایک ڈاکٹر کو سمجھنا بہنتات ضروری ہے کہ رتوبات زندگی کیا ہے اور کس طرح یہ عمل ایک دوسرے کی پیشے کرتے ہیں یا ہم کس طرح ان کی پیداش جسم کے اندر کر سکتے ہیں تو اس کے اندر میں نے جو چیز دی ہے وہ ہے قوت اپیچی جو ایک زیکل ٹو قوت منقصہ قوت وانی اور قوت رارد زیوی کے اوپر منحصر کرتی ہے یہ قوتیں کیا چیز ہیں یہ میں نے روح اپیچی کے اندر بقیدہ اس کا بیان دے دیا ہے جو آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ آپ کو سمجھا جائے گی دوسری چیز اس کی ہے رتوبات زندگی جسے آبی برگمی سردی برادی ریائی دنوی سفراوی اور آبی سفراوی کہتے ہیں یہ رتوبات زندگی کیا چیز ہیں ان کی اوبوری میں نے لیکچر دے دیا ہے جو نئے سٹورنٹ پڑھنے والے ہیں انشاءاللہ کہ وہ اسے پڑھ لیں تاکہ ان کے علم برابر اور آگے بڑھتے چلے جائیں تو اس میں تو اس کے اندر یہ فلسفہ ہی ہوں پیچی جب تک آپ لوگ اس فلسفے کو نہیں سمجھ جاکتے آپ کو کچھ سمجھ نہیں آئے گی کہ کون سی چیز کہاں پہ لگانی ہے اور کس طرح ہم نے اس کو چلانا ہے تو اس لیے آپ اس فلسفے کو غور سے پڑھئے گا جہاں پہ یہ تین چیزیں لکھی ہوئی ہیں تیب قدیم سردی خوشکی گرمی یعنی جو ہماری یونانی تیب تھی جو پرانے زمانے کی آج سے چلی آ رہی ہے اس کے اندر سردی خوشکی اور گرمی کا علاج کیا جاتا تھا پھر اسی کو بدل کے پھر علم بلغم سفراوی مادہ اور صداوی مادہ کا ذکر شروع ہوا پھر تیب دماغ کالپ اور جگر کا سسٹم شروع ہوا تو اسی کو بھی ڈاکٹر آنمن نے سورہ سلف اور سائکوسس کا نام دیا جو آج تک چلا آ رہا ہے اور دن کی آمد تک چلا رہے گا چینیز والے اکوپنچر کا جو نظریہ پیش کرتے ہیں وہ بھی اسی کی اوپر منحصر ہے تو اس لفات کو بڑے غور سے پڑھئے گا بار بار پڑھئے گا تاکہ یہ چیز آپ کے دماغ میں بیٹھ جائے جب یہ بیٹھ جائے گی تو اگلا سبجیکٹ آپ خود بہت کھول لیں گے اور آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جائے گا یہ جو دوسرا صفحہ ہے جو آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے یہ میرے اپنے پیارے حکیم اور ڈاکٹر صحبان جنہوں نے دن رات کوشش کر کے حکمت اور اموپیتھک کو آگے بڑھانے کے لیے سرطور کوشش کی یہ انہی کے لیے یہ میں نے صفحہ لکھا ہے انہیں اخراج یہ تسکین پیش کرنے کے لیے تو میرے دوستو اموپیتھک کو ریفرش کرنے کی ضرورت اسی لیے بڑھتی ہے کہ آج کا دور جدید دور ہے اور یہاں پر جلد جلد لوگ شفا پانے کے لیے کوشش کرتے ہیں اور اموپیتھک کے اندر یہ کیفیت مجود ہے کہ فوری صافی اور یقینی علاج ہو اور فوری علاج ہو تو فوری علاج ہو اس فوری علاج کو کرنے کے لیے جب تک آپ کے پاس بنیادی علم نہیں ہوگا تو آپ کبھی بھی کم جاب نہیں ہو سکتے آج کا دور ہمارا کمپوٹیشن کا دور ہے ہم لوگ کسی سے ایک سیکنڈ کے لیے بھی رکھتے ہیں تو بہت پیچھے رہ جاتے ہیں تو اسی پیچھے رہنا ہی جو ہے ابھی سو سال پیچھے لے گئے کہ آج کا ڈاکٹرز دیبان جو بھی ہیں وہ اس کی تحقیق نہیں کرتے نئی ریسارچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس لیے نئی سے نئی ریسارچ خود بھی کیجئے گا اگر آپ کے پاس کوئی ایسا علم ہو جو شیئر کرنا چاہیں تو میرے ساتھ آپ شیئر کر سکتے ہیں میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ پورا تعاون کروں گا بلکہ سنوں گا بھی اور سکا تو اس میں صلاح بھی کروں گا اور آپ کو سراؤں گا بھی کیونکہ یہ کسی کی مستقل مراس نہیں ہے آنے والے دور میں مجھ سے ہوتا تھے بہت اچھے ڈاکٹرز سبان پیدا ہو جائیں جو اس کے اندر اور مزید اسے منٹین کریں تو آپ لوگوں سے بھی مجھے اپیر ہے کہ آپ لوگ بھی کوشش کیجئے گا اور اس کے اندر تحقیق کرتے ہوئے آگے بڑھنے کی کوشش کریں جتنی زیادہ آپ لوگوں کے اندر جس تجو ہوگی سرچ کرنے کی طاقت ہوگی اتنے ہی آپ آگے بڑھتے چلے جائیں گے محباتک کے اندر یہ چھپی حقوبتیں جو ہمیں نظر نہیں آتی انہی کی بدولت آج تاک محباتک اس دنیا میں موجود ہے اور آگے بھی چلتی رہے گی تو اس لیے اس کی چھپی حقوبتوں کو آپ دوبارہ اس دنیا میں روشن کرنے کی کوشش کریں یہ بجی ہوئے چراغ انشاءاللہ آپ آنے والے وقتوں میں مزید سے مزید جلتے آئیں گے ایک چراغ دوسرے چراغ سے جلتا چلا جائے گا اور مجھے خوشی حاصل ہوگی تو میرا جو آج کا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ تشکیس المرض یہ میں نے پہلے آپ بیان دے چکا ہوں اب پیداش المرض اگر ایک آدمی کو تشکیس کرنے کے لیے پیداش المرض کا پتہ ہوگا تو وہ تشکیس کرنے میں آسانی بیدا کر لے گا اسے سمجھا جائے گی کہ کونسی جگہ پہ اس ٹیم پہ رتوبات زندگی کے اندر تغییر تبدیلی واقعہ ہو رہی ہے اور یہ کس طرح پیداش المرض انسان کے اندر یہ کس طرح مرضیں لگتی ہیں تو یہ تینوں امراض جسم سے بہت سے بھی اصل کرتا ہے اور خود بھی جسم میں پیدا ہو سکتے ہیں یہ ہمیشہ خود مدافعیت کی گبزوری سے پیدا ہوں گے یہ اعلق لگ بھی پیدا ہوتے ہیں اور ایک دوسری ساتھ مل کر گی اگر یہ مفرد ہوں تو ان کا علاج آسان ہوتا ہے دو یا مرکب صورت میں علاج مشکل لیکن مشکل کو ہم نے آسان بنانے کی کوشش کی ہے طب میں غذا کی زیادتی یا کمی سے امراض کے پیدا ہونے کا تصور ہے جبکہ مفاتک میں سوچنی کی زیادتی یا کمی سے امراض کے پیدا ہونے کا تصور ہے تو کئی لوگ یہ سوچتے ہیں کہ سوچنے سے کہتے ہیں مرد پیدا ہو جاتی ہے یہ میں نے پہلے بھی بیان کیا ہے کہ سوچنے سے سوچی کہ انسان کو ایسی مقام تک لے جاتی ہے جو کینسل تک بندہ پہنچ جاتا ہے اب آپ گوشت کھا رہے ہیں ہم سلسل گوشت کھا رہے ہیں اور غصے ماری کیفیت بھی آپ کے اندر موجود ہے مثلا آپ کے اندر مقابلے میں آپ کو غصہ بھی بڑھ رہا ہے تو اب یہ دو چیزیں جب اکھٹھی ہو جائیں گی تو آپ کو لازمان سفلس کے امراض پیدا ہو جائیں گے مثلا جیسے بچہ بہت زیادہ غصے کے اندر جب رونے لگتا ہے تو رونے کی کیفیت یہ ہے وہ بادنی ہے انسانی اندر کی جبلیت ہے لیکن رونے کی کیفیت کس بچے ایسی ہوئی وہ سوچ کے ساتھ رو رہا ہے تو اس کا کیا ہوتا ہے ردی امبر تو اس کے گلے خراب ہو جاتے ہیں تو اس لیے جرسیموں کی کیوری آ جاتی ہے کہ بھی جب گلے خراب ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد وہاں پہ ایک ترتوبت رک جاتی ہے جب ایک ترتوبت رک کی تو اس کے اندر ایٹومیٹک کریتا ہے تعلیل پیدا ہوگی تعلیل سے وجہ سے جرسیم پیدا ہو جائیں گے جو ہم پھر آگے اس کی تشریح ایلوپیسک والے کرتے ہیں تو میرے دوستو پیداشل مرض انسان بار سے بھی حاصل کرتا ہے اور اندر سے بھی تو میرا آج کے جو موضوع ہے وہ پیداشل مرض کے کفیئے احساب سے ہے تو داکٹر آنمن نے جب پہلی دفعہ تجربہ کیا تھا تو اس نے سنکونیا یعنی کی چینہ کے چھرکی کھانے شروع کیے تھے وہ مسلسل کھاتا رہا کھاتا رہا تو ایک وقت ایسا آیا ہے کہ وہی دوائی وہی چھرکی اس کی مرض کے بعد بن گئے اور وہاں سے اس نے مپیسک کو اجاد کرنے کی تان لی اور آج وہ دنیا میں مشہور ہوگی بات تو میری اس سے اگلی ویڈیو لازمی دیکھئے گا جس کے اندر اس کے اور مزید تشریف بھی موجود ہے تو میرے کئی دوست وہ کہتے ہیں جہاں علم ہوتا ہے وہاں تنقید ہوتی ہے مجھے اس بات پر خوشی ہوتی ہے کہ کئی لوگ مجھ پر تنقید کرتے ہیں کئی لوگ مجھے اچھا بھی کہتے ہیں تو اس میں جو تنقید کرنے والے لوگ ہیں میں صرف ان سے ہی اپیل کروں گا کہ استاد بچے کی اصلاح کرنے کیلئے گلتی نکالتا ہے جو شہرگرد کیلئے کامجابی کا راستہ ثابت ہوتی ہے تو اس لیے آپ بھی تنقید براہ تنقید نہ کی دیئے بلکہ تنقید براہ اصلاح کی دیئے اور اس سے اچھا علم لانے کی کوشش کریں تو مجھے پورا یقین ہے کہ ہم لوگ پاکستانی لوگ حکیم اور ڈاکٹر سہبان ہمارا بھی بس دنیا کے اندر ایک بہترین نام ہوگا روشن نام ہوگا اور لوگ اچھی نام سے میں یاد فرمائیں گے شکریہ خدا حافظ شکریہ خدا حافظ